جو حالات ہمارے صوبے کے ہیں جو حالات اس صوبے کے دارالخلافہ کراچی کے ہیں وہ حالات کی ذمہ دار ڈریکلی کوئی اور جماعت نہیں ہے ایکسیپ پاکستان پیپلز پارٹی خیر وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو شہید بیندیر بٹو کے ساتھ دفعن ہوگی زرداری معافیہ ہے جو بھی حالات ہیں اس کے ڈریکلی ذمہ دار یہ ہیں جو اس شہر میں پندرہ سال سے حکومت کرتے آئے ہیں اور ان کی پریس کانفرنسز سنیں یہ صبح سے لے کے رات تک عمران خان کی شاید فوٹو دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں اور ہر چیز کا بلے میں عمران خان پہ لے آتے ہیں یعنی کہ اگر سندھ کا جو شہر ہیں وہ گاؤں بنے ہوئے ہیں اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے اگر سندھ میں پرائمری ایجوکیشن پورے پاکستان کی سب سے لو ہے سب سے کم ہے سوا کروڑ پچھا سکوروں سے بھار ہے اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے پاورٹی پسہتر فیصد لوگ پاورٹی لائن کی نیچے رہ رہے ہیں سندھ میں اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے انفرسٹرکچر کراچی جیسے شہر کا جو پاکستان کی پوری معیشت چلاتا ہے تباہ ہے برباد ہے گڑر کا ٹکن نہیں لگتا آپ سے اس میں عمران خان کیا کیا قصور ہے حکومت آپ کی ہے ہیلتھ اب میں کیا بولوں سہیت کی فیسلیٹیز کے بارے میں وہ جیک آباد میں ہم جب وہ گئے تھے سندھ گوک مارچ میں تو ایک وہ بی ایچ ایو ہوتا ہے آر ایچ ایو بھی ہوتا ہے ریڈنل ہیلتھ یونٹ ہم اس میں گئے وہ جو حال ہم نے وہاں دیکھا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں یہ بلاوہ لاؤز میں جو جو انہیں پیٹس پالے ہوئے نا وہ بی وہاں علاج کرانے ہیں وہ بھی باہر چلے جائیں شاید علاج کرانے ہیں اور یہ ہمارے سندھ کے لوگ شریف سادے عزت کرنے والے ان کے ساتھ جو حال ہم نے کیا پندرہ سال میں یہ عمران خان کا غصور ہے صافیوں کا قتل عام جو سندھ میں ہوتا رہا ہے لسٹ ہے لمبی بات کوئی نہیں کرتا اس پہ عمران خان کا غصور ہے پولیس عمران خان کے انڈر ہے سندھ کی کرائیم جو کراچی میں آسمان کے اوپر پہنچ گیا ہے ہر روز ایک نوجوان بچارا کسی چور ڈاکو کے ہاتھوں گولی کھا کے بچارا شہید ہو جاتا ہے عمران خان کا غصور ہے اور جو یہ اومنی گروپ جیسے کیپٹلزم اور یہ تباہی کی ہے اور یہ جو زہر بلوچ نکل کے آیا اور یہ سولد مرزے نکلے اور پتہ نہیں کون لنگڑے لولے اور وہ کمانڈو اور وہ بابو کیا تھا لادلا یہ جتنے احسنہ کے نام سارے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر درونے سندھ سے بھی بہت سارے نکلے یہ عمران خان نے نکالے یا تمہاری جماعتوں کی سرپرستی میں نکلے ہیں اپنا کام تم نے ٹھیک نہیں کیا اور قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہو یہ تو میں صرف کراچی کے شہر والوں کو اور حیدر آباد کے پورے ریجن کے شہر والوں کو یاد دنینا چاہتا ہوں پندرہ تاریخ کو میں مدہ پہ آ رہا ہوں الیکشن ہے انشاءاللہ کراچی ڈیویجن کے سارے ڈسٹرکٹ جانے کے پچیس ٹاؤن ہے ٹاؤنوں میں دو سو چیلیس یونین کاؤنسلز میں حیدر آباد کے سارے ڈیویجنز میں اور کئی ڈیویجنز اور کئی جگہیں تو ایسی ہیں حیدر آباد میں اور خاص طور پر دادو میں اور خیرپور ناتنشاہ تو شاید ابھی بھی پانی میں اور بہت سارے ایسے علاقوں میں جہاں بھی بھی پانی ہے وہاں الیکشن ہو رہا ہے اللہ اللہ کر کے الیکشن ہونے جا رہا ہے